اسلام علیکم ہوفیلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو ہم لوگ لائن میں لگیوں میں ہیں کیونکہ حضبہ نے اپنی شاپنگ جو کرنی تھی کر لی ہے میں بور ہو رہی تھی میں نے کہا آپ ادھر پیسے دے کے پیمنٹ کر کے آ جائے گا میں باہر بچوں کے پاس جاتی ہوں کیونکہ سامنے ہی پلے ایریا تھا بچوں کے لیے جو بنا ہوا ہے ہم لوگ پی سی میں آئیوں میں ہیں اور حضبہ نے اپنی شاپنگ جو ہے نا وہ کر لی ہے کچھ کر لی ہے کچھ ان کی باقی ہے بعد میں دیک تھی ہیں کہ اب کیا کیا ان کا رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی یہاں پہ نا ہم لوگوں نے پیمنٹ کی یہاں پہ نا کافی اچھے پرائز میں چیزیں لگی ہوئی تھی آگے یہ والے ایریا میں بہت مطلب سستی چیزیں تھی لیکن یہ ہم لوگوں کے پہن لے کے لائک بلکل بھی نہیں تھی یہ ادھر کے لوگوں کی پہن سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں نا اچھا ایچ ایم اور سی اے وغیرہ میں بھی نا اتنی خاص کوالٹی کی کپڑے نہیں ملتے بس ٹھیک ہے گزارے لائک مل جاتے ہیں لیکن ہاں فیملیز والوں کے پاس کافی اچھے برینڈ کے کپڑے ملتے ہیں تو بس میں نے بچوں کے نا دو دو تین تین سوٹ وہیں سے لوں گی ابھی تو میں نے یہاں پہ نا آ کے صرف چیک کیا ہے اور دیکھا ہے لیکن مجھے تو بچوں کے حساب سے کوئی کپڑے نظر نہیں آئے ہے جو بچوں کو میں لے کے دوں اور پہننے کے لائک ہو جو پاکستان جانے کے لیے اچھا میری جرمنی کی جو دوستیں ہیں نا وہ کہہ رہی تھی کہ آپ نا یہاں سے صرف صرف نا بچوں کے ایک دو د کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جرمنی سے جا رہے ہو اور بندہ اگلے دن ہی جا کے تو مطلب مارکٹ میں جا کے چلا جائے بزار چلا جائے کہ ہم لوگ کپڑے خریدے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ جرمنی سے کپڑے نہیں لے کے آئے تو تھوڑا سانا مطلب میس نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا اس طرح لیکن پھر میری دو دوسری نے کہا کہ پھر آپ کے پاکستان جانے کا کیا فائدہ یہاں پہ جو کپڑے ہوتی ہیں نا زیادہ سے زیادہ مہنگے جو ہوتی ہیں اور جس طرح کی ان کی ڈیزائننگ ہوتی ہے وہ پاکستان میں آپ کو بڑی اچھی رینج میں مل جاتی ہیں لیکن وہی کپڑے اگر ادھر آپ نے لینے آنا زیادہ زیادہ اچھے اور ترہ ترہ کے ڈیزائنوں کے تو وہ آپ کو مطلب آپ اس طرح کا صرف ایک یا دو ہی سوٹ کھرید سکتے ہو تو بات تو یہ ٹھیک تھی میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بچوں کے لیے صرف نہ ایسے ہی کروں گی دو دو تین تین سوٹ لے کے جاؤں گی آپ کو پتا ہے لاس ٹائم میں نے شاپنگ کیا ا اتنی زیادہ بچوں کے لیے تو میرے خیال سے تو وہ کافی ہے لیکن جانے کیلئے نا سپیشل دو سوٹ ہونے چاہیے دو دو چاروں بچوں کے دو دو سوٹ اچھے اچھے تاکہ وہ اگر مطلب رستے میں مطلب ایروپلین میں اگر کچھ گراہ بھی دی ہے نا اپنے اوپر تو میرے پاس ایک ایک سوٹ ایسٹرا ہونا چاہیے تاکہ وہ میں ان کے چینج کر سکو یہ نہ ہو گئے ان کا بھی وجہ ہے اور پھر میں مو دیکھتی رہوں تو میں نے تو اچھی طریقے سے تیاری کی تھی اور یہ کیا ایکسپریشن پڑ گیا ان کا تو بس اسی طرح سے میں نے سوچا ایک الگ سے بیگ باہر باری سائٹ پہ رکھوں گی جہاز میں ایروپلین میں تاکہ این وقت پہ چینج بھی کرنا پڑے تو کر سکے بچوں کے ساتھ ایسا چلتا ہی رہتا یار ایسا کے لیے تو تقریباً چار پر سوٹ ہونے چاہیے مطلب اس کے چینج کرنے کے لیے کیونکہ اس نے ہر چیز اپنے ہاتھ سے پکٹ کر کھانی ہوتی ہے کسی مدد مدد تو وہ لیتا نہیں ہے اس نے اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے تو مست ہی لیں کہ کرنا ہی پڑے گا مجھے اور شوزز وغیرہ پہ یہاں پہ بڑے پیارے لگیوں میں ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑی سی گھرمی ہوئے گی تقریباً تب وہاں پہ 30 گریڈ ہوئے گا مطلب اللہور کا تو میرے خیال سے 32 ہے اور اسی آلکوٹ کا جو ہے نا وہ تقریباً 30-30 تک ہوگا اور مجھے ایک اور پرابلم پڑ گئی ہے جی دیکھیں جو میں نے اپنے لیے ایک اپنے لیے جو بھی مطلب کوٹ لیا ہے اور نیچے میں نے اپنے لیے ایک جینز لینی ہے اس کے علاوہ سکاف وغیرہ سب کچھ بیگ مطلب شوز میرچ کرنی ہے لیکن جب میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے دگر تو گڑھوالی ہے میں نے مطلب پاکستان کا ویدر نکالا اس ڈیٹ کا تو وہاں پہ تو اچھکا سے گرمی ہے یہاں پہ 30 نہیں برداشت ہوتا تو وہاں کی 30 تو میں نے کہا بس مطلب مجھے اپنے لیے ایک دو سوٹوڑ لینا پڑے گا سپیشل کیونکہ اتنی گرمی میں کوٹ کون پہنے گا تو میں نے ویدر چیک کرنا تھا بعد میں جب میں ٹیگٹ کروالیتی تو ٹیگٹ کروانے کے بعد ہی میں نے ویدر چیک کیا پہلے نہیں کیا چلی کوئی بات نہیں ویسے کام تو آئی جائے گا وہاں پہ سردیاں بھی آئی جانیں گے ہمیں تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہو سکتا ہے ابھی مجھے اچھا ڈونڈ رہے میں کافی ٹائم لگے گا کیونکہ میں جاتی رہتی ہوں مارکیٹ میں پھر نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ منیج کرنا ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ اور ادھا مطلب کام ہونا دوگار چھڑ دینے مطلب ہزبنٹ کتنی کو دیر سنبھال سکتے ہیں ان کو یار ان سے کیری نہیں ہوتے بچے اتنے زیادہ ٹائم کے لیے تو کوئی ایسا میں کلر جوز کرنا چاہتی ہوں جانے کے لیے کہ مطلب کونفیٹیبل بھی ہو کھلا ڈولا بھی ہو اور مطلب اس میں میں موٹی بھی نہ لگوں اور مطلب بلکل مطلب اچھی لگوں لوکوائز میں اتنی سکھے مطلب پتہ لگے کہ بھئی مطلب آپ سمجھے سکتے ہوں گے کیا فیلنگ ہوتی ہے جب آپ سب کو ایئرپورٹ پہ اتنے لوگ لینے آ رہے ہیں تو اب یہ تو نہیں کنفرم کتنے لوگ لینے آئیں گے بٹ جانا تو ادھر ہی ہے نا سب کے سامنے ہی سب کوئی ملنا ہے تو کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے ٹکٹیں جو ہیں وہ ریٹرن کروائی ہیں ساڑھے چھسوں کی ریٹرن ٹکٹیں کروائی ہیں یار ایسا ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی میں سال میں تین دفعہ چکر نہ لگا لیتی کے لیے جا کے بچوں چھوٹوں کو لے کے ایسا نہیں ہے ہماری جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرنگ فورٹ سے سیالکوٹ کی ٹکٹ جو ہے نا وہ ساڑھے چھسوں کی ہے لیکن ہمیں لیبزیس میں رہتے ہیں نا ہمیں یہاں سے جانا پڑے گا ساڑھے پانسو کلومیٹر دور ایئرپورٹ پہ فرنگ فورٹ پہ فرنگ فورٹ سے پاکستان لہور کے لیے ہے اور بیچ میں بہت زیادہ سٹے ہے اور اس سٹے سے بچنے کے لیے نا ہم لوگوں نے اپنی لیبزیس صحیح کروائی ہے جو ہمیں ساڑھے آر سو یورو کی پڑی ہے اور میری اور ہزبینٹ کی ساڑھے آر سو آر سو کی سارے بچوں کی کوئی بھی اس میں کام پیسے نہیں ہے ساڑھے سا سو سا سو کی بچوں کی چاروں بچوں کی ساڑھے سا سا سو سا سو کی اور میری اور ہزبینٹ کی ساڑھے آر سو کی اور اب تو جو ریٹ ہے نا وہ اپو چکے ہیں تقریباً آج ہم نے دیکھا تو کافی ریٹ اپو میں ہوئے ہیں چھٹیوں کا بھی کافی حساب کتاب ہوتا ہے جب لوگ زیادہ جاری ہوتی ہیں تو ٹکٹیں بہنگی ہوتی ہیں جب نہیں جاری ہوتی تو ٹکٹیں سستی ہوتی ہیں اچھا حیسہ کی پوری ٹکٹ لگی ہے اور یہ ریٹرن ٹکٹیں ہیں نا جو وہ ہم لوگوں نے کروائی ہیں اور ذرا بھی ہم لوگوں کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملا مطلب تقریباً ایک سو اسوی روپے لگیں گے اور ہم اپنی ٹکٹیں جو آگے بھی کھڑوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ساڑھے چھے سو کی کوئی ٹگر شگر نہیں ہمیں ملی اگر ہم لوگ فرنگ فورٹ میں ہوتے نا ادھر سے جاتے تو پھیڑا لیکن ہم لوگوں نے اپنی ٹائم کی بٹس کی ادھر سے بھی ہم لوگوں نے ٹرین پر بیٹھ کر جانا تھا ادھر سے ہم لوگوں نے پھر رستے میں بھی کافی لمبا سٹے کرنا تھا ہمیں لیبز سے جا رہے ہیں اور سیدھا مطلب کہ ہم لوگوں کو سٹے بھی کم پڑھ رہا تھا تقریباً تین گھنٹوں کا سٹے ہے اور کون سے ائرپورٹ پہ ہیں جی ترکیش ائر لینڈ سے ہم لوگ جا رہے ہیں بیچ میں سٹے بتانی کدھر ہے مجھے وہ نہیں یاد ہے تو برہار ہمیسا ڈی آر سو یورو کی ایک ٹکٹ پڑی ہے اچھا کھانا وغیرہ ہم لوگوں نے کھا لیا تھا میں یہاں پہ اب کم ہی آتی ہوں کیونکہ میں نے مکھی دیکھ لی تھی ایک دفعہ ان کے مطلب کھانے والے ایریا میں گسی ہوئی پھر میں نے بعد میں کھائی مینگو فلیور ایس کریم بچے بھی کھا رہے تھے تو اس نا ہوتل میں میں نے آنا بندگر دیا کیونکہ مکھی کے وجہ سے میں آتی نہیں تھی اور آپ میرا دل خراب ہوتا ہے خانہ یہاں سے اچھا ملتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے ہزبین کو بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ جو میں نے مکھیاں دیکھی تھی سوکے گوشت کے اوپر بیٹھے ہوئی تھی مطلب گھرمیوں میں ابھی بھی گھرمی آئی ہیں لیکن اس دن تو بس میں نے اس کے بعد کبھی ادھر جانا پسند نہیں کیا کیونکہ مجھے فیوریٹ لگتا تھا یہ ہوتر لیکن میں نے ادھر بہت کام آتی ہوں اب جبھی میں نے دل پہ پتھر رکھا ہے میں نے کہا اگر پہلے چیک کروں گی اگر کوئی مکھی ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے نہیں کھانا کھونا ہے یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے مینگو لیے لاسٹ مینگو ہے یہ اس کے بعد شاید بتانی ملے یا نہ ملے اور خجوریں وغیرہ بسکٹ وغیرہ لے لیے تھے یہ ترکیش مارکٹ ہے بچوں کے نوڈلز وغیرہ اور اس طرح کی مونگو کی دھال بری مزے کی نمکو ہوتی ہے وہ والی لی ہے بس ہم لوگوں نے شاپنگ بھی کر لی ہزبین نے اپنی شاپنگ کی ہے بچوں کے شوز وغیرہ لی ہیں اور پھر میں نے اپنے لیے چیک کر کیا مجھے بھی کچھ کتنا خاص نظر نہیں آیا فیٹ بھی تو آنا چاہیے ہر چیز مطلب آپ کو مطلب ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کسی کے بازو اور کندے پورے ہیں تو آپ کو سجنہ بھی چاہیے وہ چیز یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے لینی ہے اور بس پیسے ساہا کرنے ہیں پھر ہزبین بھی ساتھ ہوتے ہیں پھر وہ ایسا کرنے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں چیز وہی لینی ہے جو تم پر سوٹ کرتی ہے پیسے پھر تم نے پین لینی ہے نامے میں نے پین نہیں دینی ہے اکثر میں امرجنسی میں اپنے لیے کچھ خریدتی ہوں تو وہ ہزبین کو اگر نہ پسند آئے چیک کر کے بغیرے لے لوں بڑی مشکل سے اس بین کو میرے کپڑے پسند آتے ہیں پتا نہیں کیوں پاکستان سے چپ میں پینٹ وغیرہ شلٹ وغیرہ بھیجتی تھی تو ان کو پسند نہیں تھی یعانی سائے یہ نہیں ٹھیک یورپ والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پاکستان کی چیزیں کامی پسند عاتی ہیں ٹھیک ہے پھر بس ٹھیک ہے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے میں ان کو کہتی ہوں اپنی شاپنگ خود کریں تو میری چیزیں اگر پسند آ جاتی ہیں تو آپ کو تو بڑی میر بانی بعض دفعہ مجھے بھی ان کی چیز کوئی پسند نہیں آتی ہے اگر یہ میرے لئے چوائس کی ہو انہوں نے تو زیادہ نہیں آئی ان کی پسند ہر دفعہ اچھی ہو کبھی کبھی بیچ میں ہوتی ہے اچھی بس ہم لوگوں نے جتنی شاپنگ کی تھی کر لی ہے اور بس پھر اب نیکس دے کبھی آئیں گے بچے تھک چکے دکھانا کھانے کے بعد تو ویسے بھی تھکاور زیادہ ہو جاتی ہے اور نین سے آنے لگ پڑتی ہے میں تو ویسے اکٹیو ہی رہتی ہوں کفے وغیرہ پی کے چائے وغیرہ پی کے لیکن بچے جو ہیں نام حمد فجر اور ریسہ وہ جلدی تھک جاتے ہیں تو ان کو پھر ہم لوگ لے کے رستے میں سو گئے تھے میں بڑی خوشی ہوتی ہوں جب بچے رستے میں یہ مطلب سو جاتے ہیں پھر آتی ہوں ان کو گاڑیوں سے اتارتی ہوں اندر لٹ آتی ہوں رام سے صوفے پہ بیٹھ کے چائے بناتے ہیں ہیلس بینڈر میں مل کے گلاب جب ہم ان کے ساتھ کھاتے ہیں ہائی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی چینل کو سبسکرائب کر دینا اللہ حافظ